اگر دنیا کا کوئی شخص اردو کی روح نکالنا چاہے تو وہ بس اردو سے غالب کو نکال دے یہ زبان چند سیکنڈ میں بے روح ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص اس زبان کو بے عدب کرنا چاہے تو یہ اس سے سادت حسن منٹو کو خارج کر دے اردو کا دو تہائی عدب دم توڑ جائے گا اردو افسانہ اور سادت حسن منٹو ایک ہی شخص کے دو مختلف نام ہیں منٹو افسانہ ہے اور افسانہ منٹو ہم اگر افسانے کا نام منٹو سانہ رکھ دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا منٹو منٹو تھا اور منٹو بہارحال منٹو ہی رہے گا خواہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں یہ حقیقت ماننا ہوگی ہمیں اس حقیقت کے ساتھ یہ بھی ماننا ہوگا کہ منٹو کہانیوں کی فیکٹری تھا اس کے اندر ہر وقت ہزاروں کہانیاں اُبلتی رہتی تھیں وہ بس کہانی دان کا ڈھکن اٹھاتا تھا ہاتھ اندر ڈالتا تھا اور کوئی شاکار نکال کر سامنے رکھ دیتا تھا یہ عظیم سادت حسن منٹو کسرت شراب نوشی کے ہاتھوں اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن میں بیالیس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا شراب اس کا جگر پی گئی اور تباکو اس کے پھیپڑے چاٹ گیا اسے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا لیکن اس کی کہانیاں اس کے لفظ آج بھی زندہ ہیں وقت کی چکی نے منٹو کو پیس دیا لیکن یہ منٹو کے کام اور منٹو کی تخلیق کا آٹا نہ بن سکی لہٰذا دنیا میں جب تک اردو قائم رہے گی منٹو بھی اس وقت تک زندہ رہے گا سرمت خوسٹ نوجوان اور تخلیقی قوت سے لبریز فلم ساز ہے سرمت خوسٹ نے پچھلے دنوں اس سادت حسن منٹو کی زندگی پر شاندار فلم بنائی یہ فلم صرف ایک فلم نہیں ہے یہ پاکستانی عوام اور اردو عدب پر ایک عظیم احسان بھی ہے یہ فلم تقنیقی لحاظ سے بھی مکمل اور عالی ہے میں نے منٹو سینما میں دیکھی فلم جب ختم ہوئی تو مجھ سمیت تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں میں ایک مہینہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس فلم کے زیر اثر ہوں لیکن اس تمام تار تعریف اور منٹو سے محبت کے باوجود مجھے اس فلم پر ایک اعتراض بھی ہے اس فلم میں ایک ایسے عظیم انسان کو ویلن بنا کر پیش کیا گیا ہے جو کسی بھی طرح اس سلوک کا مستحق نہیں تھا دنیا کی ہر فلم دو کرداروں کے گرد گھومتی ہے ہیرو اور ویلن آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو نکال دیں تو فلم فلم نہیں رہتی آپ دنیا کی تمام فلموں کا اختتام دیکھ لیجئے فلم کی کہانی کب ختم ہوتی ہے اس وقت ختم ہوتی ہے جب ویلن یا ہیرو کہانی سے نکل جاتے ہیں یہ دونوں جب تک فلم میں موجود رہتے ہیں فلم اس وقت تک چلتی رہتی ہے لیکن جو ہی دونوں میں سے ایک کردار خارج ہوتا ہے تو فلم فوراں ختم ہو جاتی ہے چنانچہ ہیرو اور ویلن دونوں فلم کی مجبوری ہوتے ہیں یہ مجبوری فلم منٹو کو بھی درپیش تھی لیکن سرمت خوسٹ نے یہ مجبوری ایک ایسے کردار کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کی جو پچھلے چتر برسوں سے ہیرو چلا آ رہا ہے وہ کردار چودری محمد حسین تھے سرمت خوسٹ نے چودری صاحب جیسے عظیم انسان کو ویلن بنا کر تاریخ اور اخلاقیات دونوں کے ساتھ ظلم کیا ہمیں یہ حقیقت ماننا ہوگی کہ سعادت حسن منٹو خود اپنی ذات کے ویلن تھے منٹو کو کسی دوسرے شخص نے نہیں مارا منٹو کو خود منٹو نے قتل کیا منٹو کی ذات میں چھپا شرابی زدی بے حس اور فہش سعادت حسن دنیا کے عظیم افثانہ نگار سعادت حسن منٹو کا قاتل تھا منٹو کو سماج فسادات اور چودری محمد حسین جیسے محبے وطن لوگوں نے پریشان نہیں کیا اسے شراب اور زد پی گئی اور یہ اردو کے اس عظیم عدیب کی کہانی کا وہ پہلو ہے جس سے ملک کے ہر اس دانشور عدیب اور صحافی کو عبرت پکڑنی چاہیے جو اپنی سستی، کاہلی، زد، بے حسی اور نشے کو عدب ثابت کرنے کی لط میں مبتلا ہے یہ بہارحال ایک لمبی بحث ہے اور یہ بحث ہمارا موضوع نہیں ہمارا موضوع چودری محمد حسین ہے چودری محمد حسین کون تھے؟ چودری محمد حسین علامہ اقبال کے انتہائی قریبی دوست اور ساتھی تھے وہ تحصیل پسرور کے گاؤں پہاڑنگ انچا میں پیدا ہوئے جاڑ گھرانے سے تعلق تھا عربی، فارسی اور اردو کے عالم تھے وہ مالیر کوٹلا کے نواب زلفکار لی خان کے بچوں کے اطالیق بھی تھے علامہ اقبال کی نواب صاحب سے دوستی تھی علامہ صاحب کی چودری محمد حسین سے پہلی ملاقات 1918 میں نواب صاحب کے گھر میں ہوئی اور یہ ملاقات چند ماہ میں گہری دوستی میں بدل گئی یہ دوستی علامہ صاحب کے انتقال کے بعد بھی جاری رہی علامہ صاحب اور ان کا خاندان چودری صاحب کے احسانات تلے دبا ہوا تھا وہ علامہ صاحب کے اس قدر قریب تھے کہ علامہ اقبال نے انتقال سے قبل جعوید اقبال اور منیرہ اقبال کی ذمہ داری اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے بجائے چودری محمد حسین کو سونپ دی اور چودری صاحب نے مرتے دم تک یہ ذمہ داری نبھائی علامہ اقبال کو شاہی مسجد کے سائے تلے دفن کرنے کا آئیڈیا بھی چودری صاحب کا تھا انہوں نے تدفین کی اجازت کے لیے نہ صرف وزیر علیہ پنجاب سر سکندر حیات سے رابطہ کیا بلکہ وہ چیف منسٹر کی طرف سے مصبت جواب نہ ملنے پر گورنر پنجاب سر ہنڈری کریک کے پاس بھی گئے اور ان سے شاہی مسجد کے ساتھ علامہ صاحب کی تدفین کی اجازت نہیں علامہ صاحب کا مقبرہ بھی چودری صاحب نے بنوایا تھا مقبرے کے لیے ہندوستان، افغانستان اور ایران سے آرکیٹیکٹ بلائے گئے تھے چودری صاحب انہیں فکر اقبال کی روشنی میں ڈیزائن تیار کرنے کی ہدایت دیتے رہے یہاں تک کہ موجودہ مقبرے کا ڈیزائن تیار ہوا چودری صاحب نے خود دھوپ میں کھڑے ہو کر مقبرہ تعمیر کروایا علامہ صاحب کی آخری کتاب ارمغانہ جاز بھی چودری صاحب نے اپنی نگرانی میں شائع کروای وہ علامہ صاحب کے انتقال کے بعد کتابوں کی رائلیٹی، جائداد اور دونوں بچوں کے گاڑیاں تھے انہوں نے یہ ذمہ داری عبادت کی طرح نبھائی خود پنجاب پریس پرانچ کے معمولی ملازم تھے چھ سابزادیوں اور تین سابزادوں کے والد تھے وہ اور ان کا خاندان اس رطمی زندگی گزارتا رہا لیکن انہوں نے علامہ اقبال کے بچوں کو ہمیشہ سونے کا نوالہ کھلایا جاوید اقبال اور منیرہ اقبال کو عالی تعلیم بھی دلوائی اور ان کے شہانہ خراجات بھی برداشت کی منیرہ اقبال کی میاں صلاح الدین سے شادی بھی چودری صاحب نے ہی کروائی تھی والد کی طرح جہیز بنایا والد کی طرح بارات کا استقبال کیا اور والد ہی کی طرح روتے ہوئے اپنے دوست کی بیٹی کو رخصت کیا وہ انتقال تک میاں صلاح الدین کے گھر جاتے تھے منیرہ اقبال کے سر پر ہاتھ پھیتے تھے اور پانی تک پیے بغیر واپس آ جاتے تھے وہ دفتر کے بعد عصید جاوید منزل جاتے تھے اور جاوید اقبال کو دیوان غالب پڑھاتے تھے جسٹر جاوید اقبال خود تسلیم کرتے تھے کہ میرے والد کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے میں بھٹک گیا تھا اگر چودری محمود حسین نہ ہوتے تو شاید میں کبھی راہ راست پر نہ آتا چودری صاحب نے مرتے دم تک میرا ہاتھ تھامے رکھا وہ چودری صاحب تھے جنہیں جاوید اقبال میں اردو، انگریزی، فلسفہ اور قانون پڑھنے کا جذبہ پیدا کیا چودری صاحب کی تحریک پر ہی جاوید اقبال برطانیہ گئے اور کیمرج میں داخلہ لیا انہیں جاوید اقبال کا ماتھا چوم کر انہیں پندرہ استمبر انیس سو انچاس کو لندر روانہ کیا تھا جاوید اقبال برطانیہ سے انہیں خط لکھتے تھے اور ان سے ہر معاملے میں رہنمائی لیتے تھے وہ جاوید اقبال کو بقاعدہ سے اخراجات بھی بجواتے تھے اور انہیں خط کے ذریعے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے مشورے بھی دیتے تھے چودری صاحب لاہور میں انتقال کر گئے انہیں مرنے سے قبل جاوید منزل جانے کی خواہی ظاہر کی ان کے سابزادے ان کو چار پائی پر لٹا کر جاوید منزل لے گئے وہ تھوڑی دیر علامہ اقبال کے کمرے میں لیٹے رہے علامہ صاحب کی روح سے گفتگو کی گھر واپس آئے اور اسی رات دنیا سے رخصت ہو گئے چودری صاحب کی انتقال کی خبر کیمرج پہنچی تو جاوید اقبال دھاڑے مار کرونے لگے ان کا کہنا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا والد 1938 میں نہیں بلکہ آج ہی فوت ہوا چودری صاحب علامہ صاحب کے بچوں اور جاوید اقبال اور منیرہ اقبال چودری صاحب سے کتنی محبت کرتے تھے آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ چودری صاحب کے نو بچے تھے لیکن ان میں سے کوئی بچہ معاشی اور سماجی ترقی نہ کر سکا کیوں؟ کیونکہ چودری صاحب نے اپنا سارا وقت اور وسائل اپنے دوست کے بچوں کے لیے وقف کر دیئے تھے وہ اپنے بچوں پر توجہ نہ دے سکے جاوید اقبال اور منیرہ اقبال کو ان کی ان قربانیوں کا احساس تھا یہ بھی ان سے والد کی طرح محبت کرتے تھے یہ اس محبت کا ثبوت تھا کہ جاوید اقبال 1956 میں لندن سے پاکستان آئے رات کا وقت تھا وہ والد علامہ اقبال کی قبر پر جانے کے بجائے گرتے پڑھتے سیدھا چودری صاحب کی قبر پر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے چودری صاحب علامہ اقبال کے مقبرے سے چند قدم دور اقبال پارک میں مدفون ہیں جاوید اقبال چودری صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد گھر جانے لگے تو میاں امیر الدین نے ان سے کہا یہاں تک آئے ہو تو اپنے والد کے مزار پر بھی ہوتے چلو جاوید اقبال نے اپنی کتاب اپنا گریبان چاک میں لکھا مگر میرے لئے تو چودری صاحب کی الہت پر حاضر ہونا ہی والد کے مزار کی زیارت تھی یہ تھے چودری محمود حسین ایک سچے عاشق اقبال جنہیں پوری زندگی علامہ صاحب کی محبت اور ان کی اولاد کی پرورش میں گزار دی یہ درست ہے وہ پنجاب کی پریس پرانچ میں ملازم تھے وہ منٹو کو فہش نگار سمجھتے تھے اور وہ ہر اس رسالے پر پابندی لگا دیتے تھے جس میں منٹو کا افسانہ چھپتا تھا لیکن اس میں چودری صاحب کا کیا قصود تھا کیا یہ حقیقت نہیں تھی منٹو ان دنوں شراب کی ایک بوتل کے لیے کچھرا نگاری پر اتر آیا تھا وہ پانچ روپے جیب میں ڈالتا تھا پبلیشر سے کاغذ اور کلم لیتا تھا بیٹھے بیٹھے کہانی گسیڑتا تھا اور شراب کی بوتل لے کر گھر چلا جاتا تھا جہاں اس کی نیک فطرت بیوی بیمار بچیوں کو لے کر دہلیس پر بیٹھی ہوتی تھی چودری محمد حسین نے منٹو کی جن کہانیوں پر پابندی لگائی آپ یقین کیجئے وہ کہانیاں آج بھی رسائل اور اخوارات میں شائع نہیں ہو سکتے آپ الٹی شلوار یا تھنڈا گوشت نکالیے اور اپنی بہن اور بیٹی کو پڑھنے کے لیے دے دیجئے آپ اگر ایسا نہ کر سکیں تو آپ جان لیں کہ چودری محمد حسین ولن نہیں ہیرو تھے اور اگر آپ آسانی سے ایسا کر گجریں تو میں چودری صاحب کو ولن مان لوں گا ایک ایسا ولن جس نے سعادت حسین منٹو کو شراب کے لیے کہانیاں نہیں لکھنے دی اور جو اس ملک کو الٹی شلواروں اور تھنڈے گوشتوں کا ملک نہیں دیکھنا جاتا تھا اسے علامہ اقبال کا پاکستان دیکھنا جاتا تھا اسے علامہ اقبال کا پاکستان جس کے شہری خودی بیچنے کے بجائے غریبی میں نام پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہوں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ احباب کا بہت سکے